اس کا نعم رکھنا ہے اور یہ اس کا کوئی بھی نعم نہیں ہے یہ تقریباً چھ سات ماہ کا ہو گئے اس کے پاؤں چیک کریں اس کے پاؤں بھی تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں خراب ہے نا میں آپ کو زم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے آنکھ ہو گیا ہے ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ سوچ گئی ہے اسلام علیکم دوستو کیا لیں ٹھیک ہے امید ہے سب خرید سے ہوں گے تو یار آج کا ولاگ ہم کرتے ہیں شروع ہم نے دو دن سے ولاگ کوئی بھی ولاگ نہیں بنایا تو آج ہمارا جو مین مقصد ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم نے مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا دوگی ہے اس کا نیم رکھنا ہے کیونکہ یار اس کا ابھی تک کوئی بھی نیم نہیں ہے اور ہم وہ ویسے نیم کے بغیر ہی پھر رہا ہے تو ہم اس کا جو مین مقصد ہے ہم اس دوگی کا اس ویڈیو میں نیم رکھیں گے اور پہلے میں آپ کو باقی اپنی چیزیں دکھا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ خرگوشوں کو مجھے لگتا ہے کہ انجیکشن لگانے پڑے گا کیونکہ ان کو سکیبز ہوئی ہوئی ہے تو انہیں انجیکشن ضروری لگانا ہوگا اور یار ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یاسر کے جو کبوتر ہیں نا ان کو بھی کچھ کو تھوڑی سی بیماری ہے پتہ نہیں مسئلہ کیا یار بیماری کیا ہے کوئی وجہ ریزن پتہ نہیں چل رہی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ انفیکشن ہے پتہ نہیں سارے یعنی پیجنز کو لیکن مجھے لگتا ہے ٹٓ کہئے کہ میں سے پتہ نہیں کر رہا ہے کہ ہو کیا ہے یہ بڑی پپی عارتی ہے انسی اللہ علی ان وقت کی نعم ہے اس کی بھی ماں ۔ پپپی�들 ادھر آجاؤ یہ تو میمونہ ذاہب ہے اس کے بیمی پیل میں پیدا ہوں آپ کوئی بھی نعم کے نعم تعطی کی اور ان کند ہے اس کے بارے کھر معاملے میں پتہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نیم رکھنے ہیں کہ اس کے پہلے جو زنجیر تھا نا وہ چھوٹا تھا اور ابو نے اس دن نیو زنجیر ڈال دیا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا اور اس کو زنجیر کو توڑ دیا تھا تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس کا نیم رکھنے کے لیے ہم نے نیٹوے بھی سارچ کیا اور یعنی کہ ہمیں بہت پیارہ بہت زیادہ ہے یہ تو ہم نے اس کا جو نیم رکھنا چاہ رہا ہے وہ اس کا نیم یہ ہے کہ اس کا نیم ہم رکھ رہے ہیں سمبہ یعنی کہ جو دلائن آف کینگ آپ نے مووی دیکھی ہوگی تو آج کے بعد تمہارا نیم سمبہ ہے ٹھیک ہے سمبے یہ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ نیم کے ساتھ اپنے کے ساتھ جڑ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو دیکھیں اس کو ادھر بلاتے ہیں سمبے سمبے آج سے تمہارا نام سمبہ ہے ٹھیک ہے نا اور تم پپی ہٹ جاؤ ادھر سے ہر وقت دھری رہ دی ہو تو یہ والے جو یعنی یعنی کے پیجن ہیں نا مجھے لگتا ہے ان میں سے بھی کچھ بیمار ہیں یہ دیکھیں یہ والا بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہے یہ دیکھیں نا اس کا سر دیکھیں یہ یعنی سے شاید نیو لے کے آیا تھا بچہ ہے تو یہ دیکھیں اس کے سر کو بھی نا کوئی انفیکشن ہو گئے سارے اس کے بال اوپر سے شاید کسی پیجن نوچ لیا ہے لیکن جاثر تو کہتا ہے کہ اسے کوئی انفیکشن ہوا ہے باقی یہ والے ریبیٹس بھی ہر وقت میرے موں میں ریبیٹس آتا رہتا ہے کیونکہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہوئی ہیں تو یہ والے تقریبا پیجن تو سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد شاید مجھے لگتا ہے طالہ لگا ہوا ہے نئی طالہ کھولا ہوا ہے در دیکھ لیتے ہیں کون کون سی پیجن تقریباً بیمار ہیں یہ والے لکے ہیں تو لکے تو تقریباً ٹھیک ہیں باقی جو یہ والا ہے نا اس کے ساتھ والا ایک مر گیا تھا صبح تو ان کے ساتھ شاید ان کا بچہ تھا باقی تو ما شاید تقریباً یہ لکا بچہ بیٹھا ہے دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کوئی بس لائے کیونکہ یہ صحیح طریقے سے چل پھر نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے بھی کوئی مسئلہ ہے کہ شاید یہ اچھی طرح چل پھر نہیں سکتا باقی یار ہمارے پیجن کم ہو گئے ہیں کیونکہ بیماری کی وجہ سے کچھ پہلے مر گئے تھے ایک یہ بیٹھا ہے ہنڈوں پہ شاید اس کے نیچے بھی ہنڈے پڑے ہیں باقی ہم کچھ پیجن مر گئے تھے ہمارے گرمی کی وجہ سے اور کچھ بیماری کی وجہ سے پیجن مر گئے تھے جاری لگے ہوئی ہے جس کے یعنی کے اندر والا کم جو ہے نا مین گیٹ وہ باندھ ہے اور باہر جاری لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں ہم جائلی اپن کرتے ہیں تو سارے خروش ہماری سائیڈ آئے جائے ہیں کیونکہ یہ گوکے شاید ہیں نہیں شاید اب وہ نے گھاؤں یہ یار سب سے بڑے جو ہے نا یہ میل ہے یہ ابھی تاکہ بریڈر نہیں ہوا ہے اور یہ ساتھ والی فیمیل ہے یہ دیکھیں نا لائن ڈوپ ہے تو ایک یار مجھے لگتا ہے کہ لائن ڈوپ تھوڑا سا بیمار تھا شاید میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ایک جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ تمہیں دیکھتے ہیں یار کچھ کو خارش ہو گئے کیونکہ یہ والا مہینہ ہے ساتھ والا آٹھ والا یہ والا خروشوں کے لئے تھوڑا سا ڈیفکالٹ ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں بیماریاں زیادہ لگتے ہیں خروشوں کو اور اس میں موٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی خروش تقریباً کچھ نیو بچے ہوتے ہیں یا وہ کچھ مار جاتے ہیں اس میں موسم میں بیسے بچے لیتا تو کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں نا اس کو بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں اس کو مسئلہ ہے اس کو دیکھیں نا سکیبیز کا مسئلہ ہے اس کے سارے کان خراب ہو گئے ہیں اس کے پاؤں دیکھیں اس کے پاؤں چیک کریں اس کے پاؤں بھی Going بھی تھوڑا سے خراب ہواگئے ہیں یہ دیکھیں خراب ہے نا کیونکہ یہ ابھی تک بیٹھا اسی لیے ہے کیونکہ اس کے پاؤں سارے خراب ہوا گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیونکہ یہ بیٹھا ہے دیکھیں نا اس کے آنک اس کے آنک بھی خراب ہو گئے کبھی آپ نے ریبٹس کے ایسی آنک دیکھئے جس جیسے اس کی آنک hatch improyet دیکھاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے آنکھوں کیا ہو گئے ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ سوج گئی ہے کیونکہ یہ سارے خارش کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتے رہتے ہیں خائر ریبٹس میں تو باقی تو ماشااللہ الحمدللہ ٹھیک پڑے ہیں ایک ایک یہ والی لوپ جو بڑی آنا یہ تھوڑی سی کمزور پڑی ہے یہ والی اسے بھی خارش ہو گئی ہے یہ ایک دو منتھ ہیں یہ ریبٹس کے لیے بہت خطرناک ہیں بہت زیادہ خطرناک یہ دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہے اتنی موٹی تازی تھی اور آپ اتنی کمزور ہو گئی ہے ماشااللہ باقی کچھ تو ٹھیک ہیں یہ والی پنجرہ جو ہے نا ہم نے پھر ریبٹس کو انجیکشن لگا کے پھر نیچے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ گرمی ہیں تو گرمی میں یہاں نیچے تو بیٹھ رہتے ہیں یہ پانی کے پڑے ہیں جن میں ہم پانی ڈالتے ہیں یہ باکس ہیں ہم نے فریہ بھی رکھ دیئے ان میں سے ایک دو یار شاید ایک یہ والی فیمیل اور یہ والی فیمیل اور یہ والی فیمیل پریکن ہے نہیں ابھی تک تو میں آپ کو یہ والی دکھاتا ہوں میل یہ والی میل دیکھیں یہ بھی لیکن اکٹھا ہو گئے بیٹھا ہوئے اس وجہ سے یہ چھوٹا لگ رہا ہے ویسے یہ سب سے بڑا میل ہے اور سب سے جو بڑی فیمیل ہے وہ کدر چلی گئی ہے یار اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیج بھی نیو بنوانے پڑیں گے کیونکہ یہ والی کیج جو ہے نا ہمارے لیے نہ کافی ہو گئے ہم نے یہ کمرہ بھی آپ چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک ماہ تاک ابھی بنکہ تو لگ ہوئے لیکن یہ میں اس کمرے میں بڑی مشکل سے کھڑا ہو رہا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ ہاں سے بھی دھوپ آتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈریک دھوپ آ رہی ہوتی ہے در تو یہ والا بھی ہم نے نا یہ ابھی نہ کھولیں تو اندر گرمی ہوتی ہے اگر کھولیں تو پھر بھی گرمی ہوتی ہے اگر میں تو کچھ سمائی نہیں آ دی یہ دیکھیں اندر دھوپ آ رہی ہے نا تو یہی مسئلہ ہے کہ اندر دھوپ آ رہی ہے اگر بھی جو وہ لایت کھولیں تو یہ وینٹیلیشن ہوتی ہے اور دیت سے بھی گرد کروں گرمی ہوتی ہے یہ وہی سی بھی بھی سمائی سے کراؤیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے دوبارہ بھی سمائی کو دوبارہ کرانا پڑے گا سامری فیمیل کو کیونکہ یہ بھی مجھے لگتا ہے اس کو مجھے لگتا ہے پھر اس دن لگایا تھا یہ رہے سے بھی بھی سمائی کیوں گرمی تھی پہلے میں نے ویسے ٹرائے کہ کراس ہوتی ہیں اللہ علاقہ وسیلے کی لگتا ہے کچھ ریبیٹس کو م دن لگایا تھا اوہ یار یہ کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کچھ کر کچھ لڑتے ہیں یہ دیکھیں نا یار یہ دیکھیں سارے بال ان کے ہاؤں یار کچھ مجھے لگتا ہے لڑتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ سارے یار بال پڑے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ریبٹس لڑتے ہیں یہ دیکھیں یار یہ اوہ یار یہ تو بہت زیادہ بال پڑے ہیں اوہ یہ تو مجھے لگتا ہے یار لڑتے ہیں یعنی چیک کرنا پڑے گا کون سا ریبٹس دوسروں کے ساتھ لڑتا ہے یہ ادھر بیٹھیں پتہ چلے داگر پتہ نہیں لگ سکتا نا یار ریبٹس بہت زیادہ ہیں اس لیے کوئی بھی ریبٹس ہمارے سامنے تو نہیں لڑتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے علاق شاہد علاہ دا لڑتے ہوں گے یہ دیکھیں نا میں کہہ رہا تھا نا یہ بہت چلاک ہو رہی تھی تو اس کو نا کسی نے ٹوکری کے نیچے دے دی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چلاکیاں کرتی تھی تو ی ضرور ویڈیو کرتے ہیں واقع نا میں انہم یک سمب کو یہ دیکھیں دوستے آ erre کیوں یہ دیکھیں تو وہ اس کو سافر کردنی دی ہے انہیں کبھید کو سبسکراب کر رہی ہے سمب اہر کاش کیا یہ کہیا ہمماری چینل کو سبسکراب کرو ک infused سبسکراب کرنا ہے جو آپ کو سو plastران کرنا آت these بند تک ہنیں اس میں اسٹ میٹھا سے تک رہی ہے شاہد کhai ریوالہ۔ انہم کے دلوجہ نام کو سچ Roma رسول ویڈیو کرتے ہیں ویڈیو میٹھا ان لوز فائز بڑنت پر ایسکر نایت